میاں والی اور یہ جلسہ میرے پیچھے سپورٹ سٹیڈیم میاں والی جسے آپ اپنی زبان میں گورنمنٹ ہائی سکول کے نام سے بھی پکوارا جاتا ہے ناظرین سوشل میڈیو پر بار بار اس جلسے کی تاریخیں کبھی گیارہ کبھی بارہ میں اس لئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی سالوں سے کئی سالوں سے ہمارے خواب تھا بچوں کا کہ ایک خوبصورت سا سٹیڈیم ہو میاں والی میں اور وہ خواب میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پورا ہوا لیکن اگر خان صاحب نے کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے دس بارہ آدمی آ جائیں لیکن اگر انہوں نے جلسے عام کیا تو خانجی میں بتا رہا ہوں یہ خوبصورت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے خوبصورت پودی اس کے خوبصورت درخت اس کے خوبصورت پھول اس میں لاکھوں کروڑوں کی کھیلوں کے سمان تباہ برباد ہو جائیں گے اور خانجی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آپ کی جلسے میں گانا بجانا تو ضروری ہوتا ہے اگر آپ کی جیالے آپ کے ٹائگروں نے اچھل کود کیا تو خانجی نہ گھاز بچیں گے نہ یہ پودے بچیں گے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے لوگ آئیں گے اس لئے خانجی اب بھی اب بھی وقت ہے کہ اس کی یہاں سے یہ میاں والی سٹیڈیم میں ٹرانسفر کیا جائے تاکہ اس کو تباہی سے بچائے جائے یہاں پر کروڑوں روپے کا سمان پڑا ہے ایک 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 پودے کو سالوں سال انہوں نے بڑا کیا ہے جتنا بچے کو بڑا کیا جاتا ہے گھاس پیدا ہوئے پھول بنائے ہیں گملے بنائے ہیں انہوں نے بڑی محنت کیا ہے سالوں سال اور آپ کے ایک آدھے گھینٹے کی جلسی کی وجہ سے یہ سٹیڈیم برباد ہو جائے گا خانجی جلسے عام اگر جاں ہوا تو یہ یہ سٹیڈیم برباد ہو جائے گا بچوں کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے اس لئے اس سے بہتر ہے کہ خانجی وہ میاں والی سٹیڈیم میں آپ کے جلسہ کیے جائے وہ ٹھیک ہے وہاں اچھلے انکودے جو بھی کریں وہ تو سام میدان ہیں لیکن اس میں گھاس بوٹے گمبلے ہزاروں کا سمان لاکھوں کا سمان سپورٹ سمان بہے لگوئے آپ جانے کے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں خانجی برباد ہو جائیں گے میرے دوست سما کے رپورٹر عبدالحمید خان لشاری نے بھی اسی سٹیڈیم کی سما ٹی وی پر رپورٹ کی تھی وہ بھی تامیہ والی میں کروڑوں روپے سے تعمیر کیا گیا سپورٹ سٹیڈیم ایک سال سے بند ہے وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں عبدالحمید خان لشاری میں اصل موجود ہوں میرے والی سپورٹ سٹیڈیم میں جس ایک کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا ہے سٹیڈیم میں کھیلوں کے مختلف گراؤنٹ بنائے گئے ہیں جہاں نوجوان کھیلاریوں کو کھیلوں کے مواقع مجسر آئیں گے مسلمیلی قنون کے دور حکومت میں میرے شباہ شریف نے ہر ڈسٹک میں تین تین سٹیڈیم بنانے کی منظورتی تھی میرے والی شہر تحصیل پپلان اور کمر مشانی میں یہ سٹیڈیم 21 کروڑ روپے کی لاغت سے بنائے گئے ہیں جس کا سنگ بنیاد سابق ایمنے حمیر عیاد خان روکڑی نے رکھا تھا موجودہ دور حکومت میں یہ منصوبہ مکمل کیا گیا مگر سٹیڈیم کی تعمیر مکمل ہونے کے ایک سال بعد بھی یہاں کھیلوں کی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں ذرائع کے مطابق سٹیڈیم کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے افتتاہ کے بعد ہی شہریوں کے لئے کھولا جائے گا میرے والی کی شہری عرصہ ایک سال سے سٹیڈیم میں کھیلوں گا یہ میں نہیں کہہ دے کہ یہاں جلسہ نہ ہو آپ بے شک ہمارے نوجوان ان کی آواز سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں جلسہ ہو یا افتتاہ ہو خانجی آپ خود سنیں ان کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں نیازی صاحب ہمارا یہ آپ کو میسیج ہے کہ آپ یہاں پر صرف افتتاہ کے لئے آ سکتے ہیں باقیدہ آپ جلسہ میہ والی کی کلاب میں کریں کیونکہ یہاں پر بچے کھیلنے کے لئے آتے ہیں یا ہمارے دھولے وغیرہ ہیں اس لئے آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ آپ میہ والی کلاب میں جلسہ کریں میہ والی میہ والی سٹیڈیم میں آپ جلسہ کریں ناظرین آج کا ایم ای وائڈ کا پروگرام جو ہے وہ سپورٹ سٹیڈیم کے حوالے سے ہے کیونکہ 11 دسمبر یا 12 دسمبر کو عمران خان کا جلسہ ہونا ہے یہاں پر لیکن یہاں پر جلسہ تو ہونا ہے اساتھ افتتاہ بھی ہونا ہے افتتاہ کیونکہ ایک سال گزر گیا ہے ایک سال تک یہاں کی لوگ انتظار میں تھے کہ کب افتتاہ ہوگا اور کب عام شہریوں کے لئے یہ سٹیڈیم جو ہے اوپن کیا جائے گا لیکن افتتاہ کے بعد یہاں پر جلسہ کیا جا رہا ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطشہ ہے اسی بارے سے ہم پوچھیں گے یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ یہاں نوجوان وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹیڈیم ہے یہاں پر افتتاہ تو ہو جائے گا لیکن خیر ہے افتتاہ کے بعد جب جلسہ ہوگا تو جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور لوگوں کے آنے کے بعد بہت زیادہ رش ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہاں پر پودے اتنے زیادہ لگائے گئے ہیں پودوں پر اتنے زیادہ خرچہ کیا گیا ہے اور یہ سارا زائے ہونے کا خطرہ ہے اس لئے جلسے کے بعد جب بھی لوگ جاتے ہیں اور جلسہ ختم ہونے کے بعد رش کے اندر سب لوگ جب باہر نکلنے لگتے ہیں باہر نکلنے کے بعد سارے پھول پودے سب توڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے عمران خان صاحب یہ گزارش ہے کہ یہاں پر نہ ہو یہاں پر افتتاہ ہو جائے لیکن وہ جو جلسہ ہے نا وہ ادر میاں والی سٹیڈیم میں کیا جائے شکریہ بلکل میاں والی سٹیڈیم میں یہ جلسہ کیا جائے یہاں پر افتتاہ اگر کیا گیا تو اس کے بعد جو جلسہ ہوگا تو ووچپورڈ سٹیڈیم کی تباہ کاری کا باعث بنے گا تو ضرور ہوگا کیونکہ کھیلوں کے میدان یہاں پر تو بنائے جا سکتے ہیں کروڑوں روپے کی لاغت سے لیکن اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ کروڑوں کے سامان جو ہیں یہاں پر تباہ و برباد ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ بہتر نہیں ہے اس لیے وزیراعظم مران خان کو یہ حکم صادر کرنا چاہیے اپنے مقامی قائدین کو کہ یہاں پر جلسے کی جگہ جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے یہ جلسہ اگر وہاں سٹیڈیم میں میوال سٹیڈیم میں سرکس ہو سکتی ہے تو وہاں جلسہ بھی ہو سکتا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر سپورٹ سٹیڈیم کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچایا جائے خان جی یہ میں نہیں کہہ دے کہ یہاں جلسہ نہ ہو آپ بے شک ہمارے نوجوان ان کی آواز سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں جلسہ ہو یا افتتہ ہو خان جی آپ خود سنیں ان کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں جیسا کہ یہ سار جی بیان کر رہے تھے اس گرون میں سب چیزیں لگی ہیں دراکست لگے ہیں اور ادھر کھیلوں کا سمان ہے کرکٹ ہے فٹبول ہے یہ جلسے والی قدم میں نا کہ ادھر ہی جلتا آپ کو آپ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جس وقت بھی آئیں میاں والی میں راؤنڈ ہوئے نہیں یہاں پر جلسہ کریں یا صرف افتتہ کر کے چلے جائیں افتتہ ٹھیک ہے افتتہ کر کے چلے جائیں جلسہ ٹھیک نہیں ہے جلسہ ٹھیک نہیں ہے اچھے یہ ان کی چیزیں خراب ہو جائیں گے جی جی یہ علودگی بھی اس سے بڑے گی اور تمام جونسی اس میں چیزیں لگی ہیں سمان پڑے لاکھوں کا سمان ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا اس سے آپ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ادھر ہی جلسہ ہو تو یہ ادھر جگہ بھی کام ہے ناظرین آپ نے سن لیا اور بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جلسہ ادھر ہی ہو جا افتتہ ہو سپورٹ کی مشہریری آپ دیکھ رہے ہیں خان جی آپ کے جلسے کے بعد پھر یہ مشہریری نہیں ہوں گی یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں گے خان جی اب بھی وقت ہے خان جی آپ جگہیں تبدیل کر لیں وہ میہ والی سٹیڈیم ٹھیک ہے جس کو خان جی بچا لیں ابھی بھی وقت ہے آپ کی جیالوں کو سمجھ نہیں آ رہی کروڑوں سے بنایا گیا یہ سٹیڈیم آپ کے ایک گھنٹے کی جلسے کے بعد تباہ و برباد ہو جائے گا خالے نیازی ایم آئی وانٹی